بھی زیادہ ان کے مالک ہے اس کے بعد آقا نے فرمایا کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں صحابہ نے کہا حضور بلا یقیناً آپ ہر مومن کے ولی ہیں ولی کا مطلب مددگار کے بھی ہوتے ہیں ولی کا مطلب دوست کے بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں ولی کا معنی مددگار بھی تھا اور دوست بھی تھا آقا نے جب تین منطبہ ان سے شہادت لی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اینہ علی علی کہاں ہے اس کے بعد جب علی مرتضی آگے آئے تو آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا توجہ فرمائے علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے کہا من کنت مولا ہوں فہازہ علی جن مولا کہ میں جس جس کا ولی ہوں علی بھی عسوس کے ولی ہے اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اے اللہ میں جس کا ولی ہوں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے اور جو علی کو اپنا ولی مانے تو بھی اس کا ولی بن جا اور جو علی کو ولی نہ مانے مولا تو اس کا ولی نہ بننا آقا علیہ السلام اعلان کر چکے اعلان کرنے کے بعد وہ صحابہ صحابہ میں بھی وہ صحابی بعد الانبیابی تحقیق افضل البشر صدیق اکبر اٹھے کھڑے ہوئے کیونکہ علی کا ذکر کیا تھا آقا نے علی کا ذکر کیا تھا پتا چلا قدیر خون کا موقع یا حجت الویدہ کا موقع ہے اہلِ بیت کی تاریف کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فاروق اعظم کھڑے ہو گئے دونوں آگے پڑے اور کہتے ہیں علی مبارک ہو کون مبارک بات دیتا ہے وہ صحابیوں کا سردار صدیق اکبر وہ فاروق اعظم جنبیوں کا وہ تاجدار آقر کے مبارک بات دیتے ہیں مبارک ہو علی مبارک ہو تم سارے مومنین کے مولا ہو اور تم ہمارے بھی مولا ہو یہ صحابہ کی محبت اہلِ بہت سے اور آقا نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی علی سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے اور علی سے نفرت منافق ہی کر سکتا ہے میں پوچھتا ہوں لوگوں کو علی سے کیا نفرت آقا فرماتے ہیں علی علی کیا ہے فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے وہ ایک سمندر جس سے حسنین کو پیدا ہونا تھا تاجدار کربلا کو پیدا ہونا تھا اس سمندر کا نام علی ہے آقا فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے اور آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اے میرے صحابہ تم الگ الگ شاق سے پیدا ہوئے ہو میں اور علی ایک ہی شاک سے پیدا ہوئے ہیں یہ علی کی شان ہے آقا فرماتے ہیں علی مرتضی سے انتا قسیم الجنت والنار اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو جانجنت اور جہنم کے تقسیم کرنے کا وعالے کا نام علی مرتضی ہے آقا علیہ السلام کے حوالے سے جانتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو علی کا ذکر کرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ایک مرتبہ ام المومنی معائشہ صدیقہ نے پوچھا اپنے ابباجان ابوبکر صدیق سے اے ابباجان جب بھی کسی محفل میں علی ہوتے ہیں تو آپ بار بار ٹکٹکی باندھ کر ان کا چہرہ دیکھتے ہیں تو میرے آقا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھا کرو علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے بتاؤ ابوبکر صدیق علی کا چہرہ دیکھ کر عبادت کریں معائشہ علی کا ذکر کر کے عبادت کریں اور علی کے ذکر پر کوئی پیرا بٹھا سکتا ہے خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے آدم کی پیدائی سے ایک ہزار سال پہلے جنت کے دروازے پر لکھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور علی ان کے چچا کے بیٹے ہیں علی وہ ہے جن کا نام جنت کے دروازے پر لکھا جاتا ہے علی وہ ہے جن کا نام جنت کے دروازے پر نبی کے ساتھ موجود ہے وہ حسنین کے بابا ہے اس کو قرآن نے ایک سمندر کہا ہے ایک سمندر یہ ہے جس کو شجاعت کا سمندر کہیں ایک سمندر یہ ہے جس کو ولایت کا سمندر کہیں ایک سمندر یہ ہے جس کو عظمتوں کا سمندر کہیں اور دوسرا سمندر سیدہ فاطمہ کی ذات ہے اب یہ فاطمہ کون ہے قربان جائیں میں پوری ذمہ داری سیرز کرتا ہوں دنیا کے اندر اللہ نے ایسے الفاظ ہی پیدا نہیں کیے جس سے سیدہ فاطمہ کی شان بیان کی جا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدغت و منی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا نبی کے جسم سے افضل کیا دنیا کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے یہ زمین نبی کے جسم سے افضل نہیں ہو سکتی آسمان نبی کے جسم سے افضل نہیں ہو سکتا آش نبی کے جسم سے افضل نہیں ہو سکتا جنت نبی کے جسم سے افضل نہیں ہو سکتی کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کا جسم پوری کائنات اور مخلوق میں سب سے افضل و حالہ ہے تو آقا نے فرمایا الفاطمہ تو بدغت و منی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے بتاؤ کیا نبی کے دل کی شان بیان ہو سکتی ہے کیا نبی کے دل کی اہمیت بیان ہو سکتی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی حوالے سے فرمایا گیا کہ فاروق اعظم کے دل کے سامنے عرش ایسا ہے جیسے بہت بڑے میدان کے سامنے ایک چھوٹا سا ذرہ آپ اندازہ کریں جب مولا سیدنا فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ ان کے دل کے سامنے عرش ایک ذرہ کی طرح ہے تو نبی کے دل کا عالم کیا ہوگا نبی کے دل کی شان کیا ہوگی اور آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے اتنا ہی نہیں آقا فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو خوش کر دیا اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے جانتے ہیں آپ سجدہ فاطمہ کی شان کیا ہے ایک مرتبہ ام المومنین معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ کی صیرت میں آقا کی صورت میں چلنے میں بولنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں صورت اور صیرت میں سب سے زیادہ اگر حضور کا کوئی مشابہ تھا تو سیدہ فاطمہ مشابہ تھی فاطمہ کی صورت رسول اللہ کی صورت کی طرح تھی فاطمہ کی گفتگو رسول اللہ کی گفتگو کی طرح تھی فاطمہ کا چلنا رسول اللہ کے چلنے کی طرح تھا اور جانتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کائنات کی وہ شہزادی رسول اللہ کی وہ چہیتی اور پیاری بیٹی فریدہ عائشہ کہتی ہے جب بھی آقا سے وہ ملاقات کے لیے آتی جب بھی حضور سے وہ ملنے کے لیے آتی تو جانتے کیا ہوتا ہے فاروق آزم کہتے ہیں جب بھی ہم حضور سے گفتگو کرتے جب بھی ہم حضور سے کلام کرتے تو ہم گفتگو کا آگاز ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے بلکہ عدب سے کرتے تھے یوں کہتے تھے فیدا کا امی و ابی یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان پہلے ہم آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان اس کے بعد فیرہ ماں آقا سے گفتگو شروع کرتے اب قربان جائے سیدنا فاروق آزم کہہ رہے ہیں فیدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں فیدا کا امی و ابی یا رسول اللہ عثمانِ گنی کہہ رہے ہیں فیدہ کا امی وابی یا رسول اللہ لیکن وہ سمندہ جس میں کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں لا دنیا کی کوئی ایسی شخصیت جس کے لیے امام الانبیاء تعظیم دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہوں پوری کائلات ان کو تعظیم دیتی ہیں مگر آقا اگر کسی کو تعظیم دیتے ہیں تو وہ حسین و حسن کی ماں ہے آقاِ کریم کے عبالے سے آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے آقا اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور صرف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ میرے آقا فاطمہ کے ہاتھوں کو چھومتے ہیں ہے کوئی ایسی شخصیت اللہ اکبر فاطمہ کے ہاتھوں کو چھومتے ہیں مرید پیر کے ہاتھ چھومتا ہے استاد کے ہاتھ ساگر کو چھومتا ہے بیٹا باپ کے ہاتھ چھومتا ہے بیٹا ماں کے ہاتھ چھومتا ہے لیکن حسنائل کی ماں وہ ہے اہلِ بیت کے آشکوں اپنے مقدر پہ ناف کرو کہ تمہارے ہاتھوں میں کن کا دامن ہے اور جن کی تاثیر کے لئے نبی کھڑے ہوتے ہیں ان کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہیں جن کے ہاتھ نبی چھومتے ہیں ان کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہیں اتنا ہی نہیں ام المومنی نائشہ کہتی ہے آقا فاطمہ کے ہاتھ چھومتے اور جب گفتگو شروع کرتے تو کہتے ہیں فیدا کے امی وحبی یا فاطمہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے وہ فاطمہ وہ فاطمہ جس کی بات خدا بھی نہ ٹالے وہ ایسا سمندر ہے افت و تحارت کا آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے وہ تقوی اختیار کیا وہ پریزگار اختیار کی کہ فاطمہ کی قیامت تک کی اولاد پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا اور جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ میدان محشر میں آئے گی تو عرش سے اللہ کا ملادی نیدہ دے گا اے محشر والوں اپنی گردن کو نیچے کر لو اپنی آنکھوں کو بند کر لو نبی کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے اور ستر ہزار ہوروں کے جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ میدان محشر میں آئے گی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ جب پلسرات سے گزرے گی تو نیدہ ہوگی اے اہل محشر اپنی گردن کو جھکا لو آنکھوں کو بند کر لو نبی کی بیٹی فاطمہ پلسرات سے گزرنے والی ہے مجھے بتاؤ رسول اللہ کی تین بیٹیاں اور بھی ہیں ان کی عظمتیں ہماری سراکھوں پر وہ بھی آلِ نبی ہے آلِ رسول ہیں لیکن جو شان فاطمہ کو حاصل ہے وہ شان کس کو حاصل ہے آئیے سیدہ فاطمہ کی شان کی ایک جلک حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں حضرتِ سیدنا امامِ سفوری رحمت اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں اور عارفِ رومی نے بھی اس کو بیان کیا ہے جب اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی آقا بے چھین ہو گئے آقا بے قرار ہو گئے آقا مستری ہو گئے آقا رونے لگے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابہ نے پوچھا حضور کیوں روتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے آقا نے کسی کو کوئی جواب نہ دیا اور آقا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا مدینہ شریف چھوڑنا تھا آقا علیہ السلام ایک تن اور تاریخ گار میں تشریف لے گئے اور وہی پر میرے آقا نے امت کے لئے سجدہ کیا امت کی بخشش کے لئے دعائیں کرنا شروع کر دیا آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی مسلمانوں ذرا سوچو آقا ہمارے لئے کتنی رو رو کر کے دعا کرتے ہیں مغفرت کی دعا کرتے ہیں بخشش کی دعا کرتے ہیں بتاؤ امتیوں تمہارے رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب ان کے نواسے کے بارے میں اس ٹیس سے برا کہا جاتا ہوگا ان کے نواسے کے قاتلوں کو رحمت اللہ علیہ اور امیر المومنی لانتی روک کہتے ہوں گے بتاؤ رسول کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ تو گار کے اندر وہ تو گار میں ہماری بخشش کے لئے دعا کریں جنتی جوانوں کے سردار کے نانا ہمارے لئے روتے رہیں راتوں کو روئے دن کو روئے اس دن کے لئے کیا ممتی ہو کر ان کی آل کے لئے ماذ اللہ گیبتیں کریں ان کے لئے منبر لگا کے مخالفتیں کریں اور یہ کہیں حسین دین کیسے ہو سکتے ہیں حسین دین کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو ہم بتائیں گے آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پتا چلے گا حسین دین کیسے ہیں بلکہ حسین صرف دین ہی نہیں ہے حسین دین کی بنیاد ہے حسین کرنے کی بنیاد ہے حسین دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے حسین دین کا پاس پاسبان ہے حسین دین کا محافظ ہے ہم آپ کو بتائیں گے آگے کی نششتوں میں آپ کو پتا چلے گا اہلِ بیت کی شان کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا بہرحال آپ آلِ السلام دعا کرتے ہیں امت کی بخشش کے لئے امت کی مغفرت کے لئے ایک دن گزرا ایک رات گزری دو دن گزرا دو رات گزری تیسرا دن بھی گزر رہا ہے صحابہ بے چین ہے صحابہ پریشان ہے صحابہ آقا کو ڈھونتے ہیں جانِ کائنات کہاں چلے گئے روحِ کائنات کہاں چلے گئے سجد الانبیاء کہاں چلے گئے مسلمانوں آج ہم رسول اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں مگر اللہ ہو اکبر آقا امت کے لئے کیسی دعائے کرتے ہیں آج ہماری راتیں گانِ تماشوں میں گزرتی ہیں ہماری راتیں ایجاشوں میں گزرتی ہیں مگر وہ رسول جو سجد الماسومی ہیں وہ رسول جو سارے معصوموں کا سردار ہے وہ رسول جو جانِ عصمت ہے وہ امت کی بخشش کے لئے دعا کرتے ہیں وہ امت کی بخشش کے لئے دعا کریں اور امت گانوں میں تماشوں میں پاجوں میں میوزک میں بے پردگی میں حرام کاموں میں اپنے وقتوں کو گزار دیتے ہیں آج اسی امت کے ہاتھ میں شراب ہے اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کے پیالا ہے تو وہ حسینی کردار پر عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ یزیدی کردار کو زندہ کر رہا ہے اگر کوئی میوزک سنتا ہے تو وہ حسینی کردار کو زندہ نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ یزید کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے مسلمان اس پر دھیان دینا ہوگا صرف ذکر حسین کی محفل میں آگا تم اپنی ذمہ داری کو مکمل نہیں کر سکتے جب تک کہ امام حسین کے کردار کو زندہ نہ کرو جانتے ہیں آپ آقا دعا کرتے ہیں اور ادھر صحابہ پریشان ہے روح کائنات کو جانے کائنات کو تلاش کر رہے ہیں آقا کہاں تشریف لے گئے آقا کہاں تشریف لے گئے ایسے میں دھونتے دھونتے وہ ایک جنگل میں آئے دیکھا کہ چرواہا ہے اور بکریہ چرا رہا ہے اور وہ اس کے ارد ارد بکریہ کھڑی ہو کر رو رہی ہے اور لوگ آ کر کے صحابہ آ کر کے اس چرواہے سے کہتے ہیں اے چرواہے کیا تُو نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے کیا تُو نے کالی کالی ظلفو والے نبی کو دیکھا ہے کیا تُو نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے کیا تُو نے آمینہ کے لال کو دیکھا ہے چرواہا کہتا ہے تمہارا نبی کونے میں نہیں جانتا تمہارا رسول کونے میں نہیں جانتا البتہ ایک بات جانتا ہوں کہ وہ گار سے تین دن سے رونے کی ایسی دردناک آواز آتی ہے ایسی کربناک آواز آتی ہے کہ اس آواز کو سن کر کے میری بکڑیوں نے چارہ چنہ چھوڑ دیا ہے میری بکڑیاں تین دن سے چارہ نہیں کھاتی جب وہ آواز فضاء میں بلد ہوتی ہے جب وہ آواز اٹھتی ہے تو اس طریقے سے الفاظ ترتیب پاتے ہیں یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی اے اللہ میری امت میری امت میری امت کو میرے حوالے سجدنا فاروق پہنچے آبا پہنچے جب گار میں دیکھا آبا نے ایک نکیلے پتھر پر اپنی پیشانی کو رکھا وہ پیشانی جس پر شفاعت کا تاث سجا ہے وہ پیشانی جس کی عظمت پر محراب حرم جھکتی نظر وہ پیشانی جس کو چون کر کے اللہ اکبر چون کر کے ذرع آفتاب بنتے ہیں وہ پیشانی ایک نکیلے پتھر پر ہے آقا امت کی بخشش کے لئے دعا دیکھ کھڑے ہیں فاروق کھڑے ہیں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اے مصطفیٰ کریم اے روح کائنات اے مصطفیٰ جانے رحمت سجے سے سر اٹھائے آقا اللہ آپ کی امت کو بخش آپ کی امت کو محب کر دے گا اگر آپ کی امت گنے گار ہے تو اللہ تو گفار ہے آپ کی امت کو رب بخش دے گا لیکن آقا ہے کہ صدیق اکبر کی نہیں سنتے فاروق اعزیر کسی کی گفتگو آقا نہیں سنتے مسلسل آسو جاری ہے امام اے الاسنمت سیدی آلہ حضرت اسی منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو روح کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں جانتے ہیں آپ جب سارے صحابہ آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں آقا سر کو سجدے سے اٹھالے آقا سر کو سجدے سے اٹھالے اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا ذرا سوچو مسلمانوں میرے آقا امت سے کتنا پیار کرتے ہیں لیکن اس پیار کے بدلے میں تم نے اپنے آقا کو کیا دیا ہے حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ نماز میں میری آقا کی تھندک ہے تم نے نماز چھوڑ کر اپنے نبی کی آقا کی تھندک کو بھی چھن لیا گر گر جھگڑے فساد کر کے آقا کا دل دکھاتے ہو ہر آقا کو حلال میں ملا کر آقا کے دل کو تکلی پہنچاتے ہو بیرحال آقا کتنا پیار کرتے ہیں تم سے کتنی محبت کرتے ہیں تم سے سب صحابہ کہہ کر تھک چکے اور آقا نے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا اوہ صحابہ کی یاد منانے والوں اور ایمان حسین کی عظمت کو گھٹانے والوں ذرا دیکھو جب صحابہ کی بنی بگڑتی تھی تو کس کی چوکھٹ پر جاتے تھے اور کہاں سے اپنی مراد پاتے تھے صدیق اکبر کہتے ہیں آقا سر نہیں اٹھاتے آقا سر نہیں اٹھاتے آقا سر نہیں اٹھاتے کوئی بات نہیں چلو فاطمہ کی چوکھٹ پر چلتے ہیں سجدہ کی چوکھٹ پر چلتے ہیں وہ فاطمہ جو حسنین کریمین کی ماں ہے ہم صحابہ کے گلام ہیں صدیق اکبر کو انبیاء کے بعد سب سے بڑا مانتے ہیں لیکن صدیق جب حضور کی بارگاہ میں سنی نہیں جا رہی ہے بظاہی تو ابو بکر صدیق کہاں کا در پکڑتے ہیں ذرا دیکھو کیوں صدیق صدیق ہے لیکن نبی کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے بعد الانبیاء بیتہ کی قفزل بشر صدیق اکبر ہیں لیکن حضور نے جس کو جگر کا ٹکڑا گا وہ فاطمہ ہے وہ حسنین کریمین کی ماں ہے صحابہ کو بیجا جاؤ سیدہ بھی رو رہی ہے رو رو کر برا حال کیا جا کر بلالا المختصر یہ کہ صحابہ گئے ساری حالت بتائی حسنین کریمین رو کر پوچھتے تھے ماں نانا کہاں گئے وہ نانا جو مدینہ کی گلیوں میں کاندے پہ بٹھا کر گھوماتے ہیں وہ نانا جو اپنی پیٹ پر بٹھاتے ہیں نانا کہاں چلے گئے صحابیات موجود تھی صحابیات کی موجودگی میں جب پیغام پہنچا کہ حضور گار میں حالت سجدہ میں سر نہیں اٹھاتے امت کے لئے تو ماں سیدہ فاطمہ ساری سیدوں کی ماں سیدہ فاطمہ عورتوں کے جلو میں اپنی اس چادر کو اوڑتی ہے جس پر تقریباً بارہ سے زائد پیون لگے تھے پورے جسم کو چھپا لیتی ہے اور وہ حیاء کا پیکر فاطمہ جس کے سر کے ڈپٹے کو کبھی چاند و سورت نہیں دیکھا آج کی میری ماں اور بہلے اس سیدہ فاطمہ سے درس لے ان کی کنیز ہے ان کے طریقے کو اختیار کریں وہاں فاطمہ کی شان یہ ہے ان کے سر کے ڈپٹے کو چاند و سورج نہیں دیکھتا اور آج ہماری بہنیں کنیز فاطمہ کہلا کر اپنے باروں کی نمائش کرتی ہے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے سیدہ فاطمہ نے پورے جسم کو چادر میں لپیٹا اور چل پڑی بابا کو سجدے میں دیکھا کلیجہ مو کو آگے اس لیے کہ آقا بیٹی کو جتنا چاہتے تھے اتنا ہی بیٹی ملے آقا کو چاہتی تھی اور یوں بھی لوگ کہتے ہیں کہ باپ سے سب سے زیادہ اولاد میں اگر کسی کو محبت ہوتی ہے تو بیٹی کو اور بیٹی اگر سب سے اخیر میں ہو چھوٹی ہو تو اور زیادہ محبت ہوتی ہے سیدہ نے دیکھا کلیجہ مو کو آگیا کہتی ہے بابا آپ سجدے سے سر کیوں نے اٹھاتے ہیں اللہ گفور ہے آپ کی امت کو بخشے دے گا آقا سجدے سے سر اٹھا لے اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا سیدہ نے کہا آقا نے ایک نہ سنی اس کے بعد سیدہ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی توجہ فرمائیں جن اہلِ بیٹ کی محبت کا دعویٰ ہم صحابہ کی عظمت کے ساتھ دیتے ہیں ان اہلِ بیٹ کی شان کیا ہے جن حسنائن کریمہ ان کے دنگ کے ہم بجانا چاہتے ہیں ان امام کی عظمت کیا ہے سیدہ فاطمہ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی عرض کیا مولا تیرا محبوب میری بھی نہیں سنتا امت کی بخشش مانگ رہا ہے اے اللہ تو اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو اس کی امت کو بخش دے گا ورنہ محبوب کی بیٹی فاطمہ اب اپنے سر سے چادر اتار لے گی اور چادر اتار کر ننگے سر سر کو کھڑا کر کے تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کی عمت کی مغفرت کی دعا کرے گی آج تک میرے اقبار کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن آج اگر بابا کی عمت کا معاملہ ہے تو فاطمہ چادر پھیلا کر اور اپنے سر کو کھول کر تیری بارگاہ میں دعا کرے گی اور اگر تجھے یہ منظور نہیں مولا تو تو اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو اس کی امت کو بخش دے گا ابھی سیدہ یہ عرض ہی کرتی ہے کہ بلبلے صدرہ چہکتے ہوئے آتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے سر کو اٹھا لے اٹھا لے یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے اگر تیری امت گنے گار ہے تو میں گفار ہوں محبوب تو جس جس کو چاہے گا میں اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں یہ اسنین کی ماں کی شان ہے اگر دپٹہ اتارنے کی بات کرتی ہے تو امت بخشی جاتی ہے یہ شان سیدہ فاطمہ کی ہے انہی شان والوں کو قرآن بیان کرتا ہے مَرَجَلْ بَحْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ یہ دو در سمندر ہے جو آپس میں ملتے ہیں ملے کیسے بَرْزَخُلْ لَا يَبْغِيَانِ حَيَا غیرت کا پردہ ہے نکاح کی شکل میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے فِي قرآن کہتا ہے فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اے اہلِ بیعت کے منکروں اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہو گے فاطمہ کی عظمت کو جھٹلا ہو گے علی مرتضاء کی عظمت کو جھٹلا ہو گے وہ علی جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ علی کو میں جنابت کی حالت میں مسجد میں آنے کی اجازت دیتا ہوں وہ علی جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ علی سے محبت کرنے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لیتا یہ شان علی کی ہے ایسے علی کی عظمت کو جھٹلا ہو گے سیدہ فاطمہ کی عظمت کو جھٹلا ہو گے وہ فاطمہ جس کے بارے میں آقا نے کہا آقا قربان جائے کیا فرماتے ہیں آقا نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا اور میرے فوراں بعد اگر کوئی جنت میں آئے گا تو فاطمہ جنت میں آئے گا اور آقا فرماتے ہیں علی میرے فوراں بعد جنت میں چار لوگ آئیں گے پہلے فاطمہ پھر تم حسن اور حسین اور ہم پانچوں ایک ہی جنت کے قبے میں رہیں گے قبے میں قبہ کہتے ہیں گمبت کے نیچے کو اپنی زبان میں سمجھانے کے لئے